فلسطینی اتھارٹی کی وزیراعظم محمد شتیہ کا مصطافی ہونے کا اعلان اغزر میں جاری جنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خودسوزی کی کوشش کرنے والا امریکی فوجی اہلکار ہلاک جنال میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آگ اور سیلاب کے ستائی کسان احتجاج کے لیے پاہر نکل آئے ونسف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زی برانچہ فلسطینی اتھارٹی کی وزیراعظم محمد شتیہ نے اسرائیل کے ذریعے کنٹرول مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر حکمرانی کرنے والی اپنی حکومت سے پھر کے روز مصطافی ہونے کا اعلان کیا انہیں کہا کہ وہ اس لیے مصطافی ہو رہے ہیں تاکہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے بعد سیاسی نظم النصف کے بارے میں فلسطینیوں کے درمیان وسیع اتفاق رائے پیدا کرنے کی راہ ہموار ہو صدر محمود عباس پر فلسطینی اتھارٹی میں تبدیلیوں کے لیے بڑھتی ہوئے امریکی دباؤ کے درمیان یہ ایک دام سامنے آیا ہے کیونکہ غزہ میں لڑائی کو روکنے اور جنگ کے بعد انکلیو میں حکومت کی تشکیل سے متعلق سیاسی دھانچے پر کام شروع کرنے کے لیے برانقوامی کوششیں تیز ہو گئی ہیں امریکہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر غزہ میں جاری جنگ کے خلاف اعتجاج کرتے ہوئے اتوار کی روز امریکی فوج کے ایک اہلکار نے خودسوزی کی کوشش کی تھی خبر سائدار اے ایف پی کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ مذکورہ شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا ہے واشنگٹن ڈی سی میں اتوار کی روز ایک شخص نے اعتجاج کرتے ہوئے خود کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی جسے سیکرٹ سرویس کے اہلکاروں نے فوری طور پر بھجھا کر جلس جانے والے شخص کو قریب واقعی ایک ہسپتال منتقل کر دیا تھا یورپی یونین کی جانب سے بینکوں کو بلوک وائیڈ انسٹنٹ پیمنٹ یعنی بلوک میں فوری ادائیگی کی پیشکش کرنے والے قانون کو اپنانے کے بعد بینکی سارفین جلد ہی پورے یورپ میں چند سیکنڈز کے اندر رقم منتقل کر سکیں گے نئے قانون کے تحت یورپ میں لوگ دن کے کسی بھی وقت دس سیکنڈ میں ملک کے اندر اور یورپی یونین کے کسی بھی دوسرے ملک میں رقم منتقل کر سکیں گے توقع ہے کہ یہ قانون اپریل تک بازابتہ طور پر نافذ ہو جائے گا یورپی کانسل نے ایک بیان میں کہا کہ اگر بینک کوئی چارجز لابو کرتے ہیں تو وہ مایاری کریڈٹ ٹرانسفر سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے فیلحال یورپی یونین کے کئی ممالک مفت منتقلی کی اجازت دیتے ہیں جن میں ایک یا دو دن لگتے ہیں جبکہ فوری ادائیگی کے چارجز زیادہ ہوتے ہیں اور سرحد پار منتقلی بھی دستیاب نہیں ہے ہم بوئیس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مقاتب ہیں انونیشیا میں ایک سینئر اہلکار نے روائٹرز کو بتایا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ڈیموکرائٹک پارٹی آف سٹرگل یا پی ڈی آئی پی اس ماہ کے انتخابات کے دوران مبجنہ خلاف ورزیوں کی پارلیمانی تحقیقات کا مقابلہ کرے گی اور ایک عالی عدالت میں مقدمہ بھی دائر کرے گی پی ڈی آئی پی کے سیکرٹری جنرل ہسٹو کرسٹیانتو نے الزام کی تائید کے لیے مزید تفصیلات یا ثبوت فراہم کیے بغیر روائٹرز کو بتایا کہ ہم نے قانونی پہلوں سے لے کر ریاستی سہولیات کے استعمال تک اختیارات کا غلط استعمال دیکھا ہے پی ڈی آئی پی نے صدارت کے لیے امیدوار گنجر پرانوو کی حمایت کی جو غیر سرکاری ووٹوں کی تعداد اور پولنگ باڈی کی جانب سے جاری ابتدائی گنتی کے مطابق وزیر دفاع پرابوو سو بیانتو سے پیچھے تیسرے نمبر پر رہے صدارتی محل نے فوری طور پر الزامات یا منصوبہ بند تحقیقات پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا یورپ کے کئی ملکوں اور بھارت میں کسان حالیہ دنوں میں جہاں سڑکوں پر ہیں وہیں یونان میں بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آگ اور سیلاب کے ستائے کسان اعتجاج کے لیے باہر نکل آئے اور سیلابی پانی میں ڈوبے اپنے کھیتوں کی واپسی کا مطالبہ کیا کارلا جھیل کے قریب تقریبا 35,000 اکر رقبہ سیلابی پانی سے متاثر ہے اندازہ ہے کہ پانی کو کم ہونے میں دو سال لگ سکتے ہیں فون بنانے والی کمپنی ایچ ایم ڈی اور ٹوائی کمپنی میٹیل باربی تھیم والا فلپ فون لانچ کرنے جا رہی ہے انہیں امید ہے کہ باربی فلم کی حالیہ کامیابی سے انہیں کافی فائدہ ہوگا میٹیل کا کہنا ہے کہ فون اس سال جولائی میں سارفین کے لیے دستیاب ہوگا کمپنی نے فون کے فیچرز اور قیمت کا اعلان نہیں کیا لیکن کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ فون کا رنگ گلابی ہوگا افغانستان میں طالبان نے غیر انسانی سزاؤں کو روکنے کے بین القوامی مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے پیر کو قتل کے الزام میں ایک اور شخص کو سریعام فانسی دے دی ایک ہفتے کے اندر یہ تیسری سریعام فانسی تھی طالبان کی سپریم کورٹ نے ایک اعلان میں کہا ہے کہ فانسی شمالی افغان صوبے جزدان کے دارالحکومت شبرغان کے ایک سپورٹس سٹیڈیم میں دی گئی اور سرکاری اور عدالتی اہدداروں کے ساتھ ساتھ رہائشیوں نے بھی یہ منظر دیکھا وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بولٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں سادیا زبرانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جلانی